دوست تین طرح کے ہوتے ہیں ایک دوست وہ ہوتا ہے کہ جس کی دوستی فقط انسان کی روح نکلنے تک ہے یعنی اس کی دوستی جو ہے وہ انسان کی روح نکلنے تک ہوتی ہے وہ دوستی وہیں ختم ہو جاتی ہے ایک دوست وہ ہے کہ جس کی دوستی قبر تک ساتھ جاتی ہے لیکن جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو وہ دوستیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں ایک تیسرا دوست ہے کہ جس کی دوستی یہاں بھی ساتھ ہوتی ہے قبر میں بھی ساتھ ہوگی اور حشر میں بھی ساتھ ہوگی پہلا دوست کہ جس کی دوستی روح نکلنے تک ہے وہ انسان کا مال ہے آپ کا بینک بیلنس آپ کی گاڑیاں آپ کا گھر آپ کے کریڈٹ کارڈ آپ کے ایٹی ایم کارڈ آپ کی ممبرشپ آپ کا اہدہ آپ کا اسٹیٹس آپ کا ویزیڈنگ کارڈ سب یہیں تک روح نکلی اور یہ سارے دوستیاں ختم ہو گئی کہ جس کے لئے انسان نے نہ حلال دیکھا نہ حرام دیکھا نہ صبح دیکھی نہ شام دیکھی لیکن اس کی دوستی فقط روح نکلنے تک ہے پھر یہ سارا دوسروں کے پاس سر آ جاتا ہے حتی کہ ہاتھ میں گھڑی ہوتی ہے تو وہ بھی اتار لیتے ہیں انگوٹھی ہوتی ہے وہ بھی اتار لیتے ہیں کپڑے تو کہتے ہیں مردے کہیں یہ کسی کو دے دو موبائل مردے کا نہیں دیتے ہیں اگر اچھی کمپنی کا موبائل ہو وہ نہیں دیتے ہیں سونے کی انگوٹھی نہیں دیتے ہیں مردے کی وہ چیزیں تو دے دیتے ہیں کہ نہیں یہ کپڑے ہیں اس کے تو بھائی گھر بھی اسی کا ہے کمرہ بھی اسی کا ہے وہ بھی دے دو لیپ ٹاپ بھی وہی یوز کرتا تھا وہ نہیں دیتے ہیں تو یہ دوستی آپ کی روح نکلنے تک ہے ساری دوستیاں یاریاں یہ مال کی جتنی دوستی ہے دوسرا دوست جو قبر تک ساتھ جاتا ہے وہ ہے آپ کے آئیزہ اقربہ آپ کے دوست احباب آپ کا فرینڈس سرکل جو ہے یہ کہاں تک ساتھ جاتا ہے قبر تک اور آپ کے پیارے ہی اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال لے ہوتے ہیں اور وہ بھی بہت جو قریبی لوگ ہوتے ہیں آج کل تو وہی شریک ہوتے ہیں یا اگر کوئی تعلقات ہوں تو وہ نبھانے چلے جاتے ہیں لوگ کہ یار چلو بزنس ریلیشن ہے اس کی والدہ چلی گئی اس کے والد چلے گئے اس کا بھائی چلائے گئے تو چلو شریک ہو جاتے ہیں دل کے رشتے بہت کم ہیں اور اس میں بھی اگر کہیں ایسا ہو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے یعنی قبر اگر تیار نہیں ہے اور ذرا سا ٹائم بڑھ گیا کسی وجہ سے لوگ بیزار ہو چکے ہوتے ہیں اور اب تو یہ حال ہے کہ اس راستے میں بھی دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں موبائل چلنا ہوتا ہے مردہ وہاں دفن ہو رہا ہے اور وہ بیٹھ کے آپس میں سیاست کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں ایک وقت تو ایسا بھی تھا کہ جب کسی کو قبرستان لے کے جادرے ہوتے تھے سارے لوگ جہاں سے جنازہ گزرتا لوگ کھڑے ہو جاتے تھے عدب میں ریسپیکٹ دیتے تھے اور جو اجنبی تازیت کرنا چاہتا تھا وہ پریشان ہوتا تھا کہ میں تازیت کس سے کروں کیونکہ سارے ہی غمزدہ نظر آتے تھے سب ہی اشکبار ہوتے تھے سب ہی فکرمند ہوتے تھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اس کا عزیز کون ہے وجہ کیا تھی وجہ یہ ہوتی تھی کہ وہ اس لیے نہیں روتے تھے کہ یہ چلا گیا وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ یہ تو چلا گیا ہمارا کیا بنے گا فکر آخرت ہوتی تھی لوگا تو آج ہم روزانہ جنازے دیکھتے ہیں چیزیں دیکھتے ہیں پڑھتے بھی ہیں اور پتہ بھی ہے کہ جانا ہے سب کو پتہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی تیاری نہیں ہے جتری تیاری ہے وہ دنیا کی ہے آخرت کی کیا تیاری کرتے ہیں کتنا ٹائم دیتے ہیں ہم اس سے اور دنیا کو کتنا ٹائم دیتے ہیں ایک دوست وہ ہے کہ جو یہاں بھی ساتھ رہے گا قبر میں بھی ساتھ رہے گا اور ہشر میں بھی وہ ہے انسان کے نیک عمال اچھے عمال یہاں بھی ساتھ ہیں آپ کے اس کی برکتیں یہاں بھی مل رہی ہوگی قبر میں جب سارے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں حتیٰ کہ وہ دوست جو کہتا ہے یار میں تیرا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا ہم دونوں تو بھائی بہت پس کچھ بھی ہو جائے یہ دوستی نہیں چھوٹے گی ہماری وہ بھی اپنے ہاتھ سے مٹی ڈالنا ہوتا وہ ماں جس کو مامتہ کہا جاتا ہے وہ بھی ساتھ نہیں جاتی باپ بھائی کوئی کوئی بھی نہیں جاتا اگر جاتے ہیں ساتھ تو آپ کے عمال جاتے ہیں اور وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب انسان کو رکھا جاتا ہے تو وہ سارے آ جاتے ہیں ایک طرف سے قرآن آ جاتا ہے ایک طرف سے نماز آ جاتا ہے یہ صدقہ و خیرات آ جاتا ہے وہ اگر روزانہ سورہ ملک پڑھتا تھا سورہ ملک آ جاتی ہے اس کو عذاب نہیں ہوگا بچا کیا ہے وہ ساتھ ہوتے ہیں اور بساوقات تو یہ بھی ہے کہ وہ ایسی صورت میں آتے ہیں کہ انسان ان کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہوتا ہے یعنی مانوس صورتوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور پھر نیکوکاروں کی جو قبر ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دی جاتی ہے تاہد نگاہ وسی کر دی جاتی ہے جنتی کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے چھنڈی چھنڈی مست ہوا آ رہی ہوتی ہے اصحابے کا حف سوتے رہے نا اللہ والے تھے تین سو سال تک سوئے جب اٹھے وہ سمجھے کہ بھائی ابھی جاؤ ذرا کوئی بازار سے کوئی کھانے پینے کی چیز لے آؤ اور ان کے بعد سکے تھے تین سو سال پرانے پکڑے گئے سمجھے کوئی خزانہ مل گیا جب تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تو تین سو سال پہلے سوئے تھے تو نیکوں کاروں کو کچھ فکر نہیں ہوتی کیونکہ وہ دنیا میں اپنے رب کو راضی کرتے رہتے ہیں لیکن انسان مرتا کب ہے انسان نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے انسان آتا ہے اور جاتا ہے نہ کچھ کھوتا ہے نہ کچھ پاتا ہے انسان آتا ہے اور پہلے ہم عالمِ ارواہ میں تھے اللہ جانے کتنا عرصہ ہم ہوا رہے پھر عالمِ رحم میں آئے ماں کے شکم میں آئے پھر عالمِ دنیا میں آئے جہاں ہم ابھی موجود ہیں پھر عالمِ برزق میں جائیں گے جسے قبر کہا جاتا ہے پھر عالمِ محشر میں آئیں گے پھر عالمِ آخرت میں جنت میں تو انسان مرتا کب ہے وہ تو منتقل ہوتا رہتا ہے نا یہاں سے وہاں وہاں سے اسی لئے کہیں تھے انتقال کر گیا کیا کہتے ہیں یعنی وہ منتقل ہو گیا آمال آپ کے ساتھ چلیں گے جو بی جو آپ بوئیں گے وہ ہی آپ کو ملے گا اسی لئے اللہ نے فرمایا خالق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن آمالا ہم نے موت اور حیات کو اس لئے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائیں کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے موسیقی